ہلو فرائمز والکم بیک ٹو مائے چینل اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں اسٹرابیری ملک شیگ بہت ہی ہلی ریسیپ یہ ہے تو سب سے بہلے چینل سبسکرائب کر لیں تو اس کے لئے یہ میں نے دس اسٹرابیریس لی ہیں جس کو میں نے بیس سے کچ کر لیا ہے اور یہ ٹو ٹیبل سپون کندنس ملک لیا ہے آپ اس چیزے کا چینل کا یوز بھی کر سکتے ہیں اور ایک گلاس دودھ لیا ہے تو اب ہم ان سب چیزوں کو گرائنڈر میں ڈال دیں گے تو سب سے بہلے اسٹرابیریس ڈال دیں گے کندنس ملک ہم اٹھ کر دیا ہے اب ہم پہلے اس کو بلینڈ کر لیں گے اس کے بعد ہم دودھ آٹ کریں گے تو پہلے اس کو بلینڈ کریں گے ہم اس میں دودھ ایٹ کریں گے دودھ ایٹ کر دیا دوبارہ سے اس کو بلینڈ کر لیں گے یہ بلینڈ ہو گیا ہم اس کو سب کریں گے ملک شیک کو گلاس میں ڈالیں گے اور ایک سٹرابری ہم اسے گلاس پر لگا دیں گے تاکہ یہ دکھنے میں بھی اور اچھا لگے تو یہ ہمارا مزیدہ سٹرابری ملک شیک ریڈی ہو گیا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور چینل سبسکرائب کرنا مدبولی گا ہینکیو آج ہم بنانے جا رہے ہیں یمی یمی سا ملک شیک جو ہے روبزہ ملک شیک بچوں کو بسکلی بہت پسند آتا ہے یہ تو چلیے شروع کرتے ہیں تو دیکھیں میں نے لیا ہے ایک دم چیلڈ ملک جو کہ بلکل تھنڈا ہے اب یہ بھی میں نے فریس سے نکالا ہے تو آپ بھی تھنڈا دودھی یوز کریں تو یہ میں نے بلینڈنگ جار میں ڈال دیا اور اب میں ڈالوں گی اس میں یہ روبزہ میں اس میں چینل کا ڈیوز نہیں کر رہی ہوں اس لئے میں نے روبزہ زیادہ ڈیوز کیا ہے یہ بھی میں نے ڈال دیا اب میں اس میں ڈالوں گی یہ آئس کریم جو کہیں سٹراؤوری آئس کریم یہ بھی میں نے اس میں بلینڈنگ جار میں ڈال دی اب میں سب چیزوں کا اچھا سے بلینڈ کروں گی اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چانل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی مزیدار سی اور ایزی ریسپیس لاتی رہتی ہوں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تو یہ ہمارا جو ملشک ہے وہ گرائنڈ ہو رہا ہے دیکھیں یہ گرائنڈ ہو چکا ہے تو یہ میں نے گلاس لیا ہے اب میں اس کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کروں گی تو یہ میں نے روفزہ لیا ہے اس سے میں گلاس کو ڈیکوریٹ کروں گی اس طریقے سے اور ڈیکوریٹ کرنے کے بعد آپ اس کو فریچ میں رکھ دیں پانچ منٹ تک تاکہ یہ اچھا سے سیٹ ہو جائے یہ دیکھیں اچھا سے ہم نے اس کو ڈیکوریٹ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ویلڈ ڈیکوریٹ ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں پرفیکلی ڈیکوریٹ ہوا ہے یہ تو اب ہمارا جو ملشک ہے وہ ہم گلاس میں نکال لیں گے سارا ہم گلاس میں نکال لیں گے یہ بہت ہی فلافی والا ملشک بنا ہے ایک دم جھاگ والا یہ دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہم نے گلاس میں نکال لیا اب ہم اوپر سے تھوڑا سی اور آئسکریم پیٹ کریں گے اوپر سے تھوڑا سا اور روزا ڈالیں گے تاکہ یہ اچھا دیکھیں تھوڑا سا بادام اوپر سے کٹ کے ڈال دیں گے تو یہ مزیدار سا یمی سا روزا ملشک تیار ہے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور چینل سبسکرائب کرنا مت بھولے گا آج ہم بنانے جا رہے ہیں یمی یمی سا چیکو ملک شیگ بہت ہی فٹا فٹ سے بن جاتا ہے پہلے چینل سبسکرائب کریں اس کے بعد ہم اسے بناتے ہیں تو اس کے لئے میں نے ایک بلینڈنگ جگ لیا ہے اور اس میں اپنے ڈال دوں گی چیکو چیکو کو میں نے اسے کٹ کر لیا ہے اب یہ میں ڈال دنگ جگ میں ڈال دوں گی بہت ہی ہلڈی ریسیپی ہے یہ اسے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اب میں اس میں ڈال دوں گی دودھ یہ دودھ تھندہ ہے اور آپ بھی تھندہ دودھ ہی یوز کیجئے گا اور اب میں اس میں ڈال کر دوں گی چینل اور اب میں اس میں تھوڑی سی برف ایٹ کر دوں گے آپ چاہیں تو آئیس کیوبز اور کرش کر کے آئیس بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور اب ہم اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیں گے پانچ منٹ تک اچھے سی بلینڈ کریں گے اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چانل سبسکرائب نہیں کیا تو جلزی سے سبسکرائب کر لیں اور اس کے پاس والے بیل آئیکن کو کلک کرنا مد پھولئے گا تو یہ اچھے سی بلینڈ ہو گیا ہے ہمارا ملک شیک تو اب ہم اس کو گلاس میں نکالیں گے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزیدہ آج ہے تھنڈا تھنڈا سا چیکو ملک شیک ہے یہ اور بہت ہی ہیلڈی ہوتا ہے تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور میرے چانل سبسکرائب کرنا مد بھولے گا تھانک یو